ڈانش زفر ایسے دنیا ہوتی ہے نا جہاں پہ کوٹ کچھری جہاں پہ پلس اور بدماشی اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں نا ان سے بھی آپ کیسے لڑ سکتے ہیں یقین جانیے لیڈریچر آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے تو آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے آپ کی جو کتاب پلمنگو ہے اس میں سے انڈیگو چیپٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس چیپٹر میں ہم کیا کیا کریں گے لیٹس سی سب سے پہلے تو ہم میں آپ کو اس چیپٹر کا انٹرودکشن دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا چیپٹر میں ہے کیا کہاں سے آیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی سمری بھی ہم کریں گے اس پہ بہت سارے کوشنس بھی ہم نے کرنے ہیں پھر ہم اس کی دیکھیں گے چیپٹر کا مورل کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے تو میں پہلے آپ کو کہانی سناؤں گا یہ کہانی میں آپ کو اپنے الفاظوں میں اور اپنے انداز میں سناؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو جو میں سمری آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ سمری آپ کو دکھاؤں گا تو گائز آپ کو دو چیزیں ملے گی دو چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ تو ہوگی پوری سٹوری میری زبانی میری کہانی اور وہ میرے انداز میں ہوگی اس پہ آپ کسی بھی چیز کو جج مت کریے گا یہ کہانی جو میں اپنے انداز میں آپ کو سناوں گا اس کا ایک تات پر رہی ہے اس کا ایک ریزن ہے اس کی ایک بجا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ میں آپ کو جب اپنے الفاظوں میں چیزیں سمجھا دوں گا نا تو آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی اقدم آسان ہو جائیں گی رہنا اور آپ کو پتا ہوگا کہ سر نے اچھا یہ بتایا تھا یہ بتایا تھا ایک زیادہ دے ویدھے کے اپنے حساب سے سمجھا دوں گا اور پھر ایک کر کے اکے کر کے اکے خیلائد ایک خیلائد میں آپ کو آگے لے جاؤ گا اور چیزیں آپ کے لیے اقدم اقدم ہی آسان ہو جائیں گی میری کہانہ تو امید ہے ہے نہیں جو نہیں جانتا ہوگا انہیں تو ہی اس گاندھی بھی آل نو موہندہس کرم چند گاندھی ان کا پورا نام تھا ٹھیک ہے تو ایک بار بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے مطلب ان کے بارے میں کیا ایک بار انڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں گاندھی نے بہت سارے بہت سارے جب وہ انڈیا میں آئے تو بہت ساری دکتے تھیں اور بہت سارے مطلب انہوں نے مومنٹس کیے جس میں سے ایک بہت ہی فیمس ان کا انڈیگو بھی تھا سبتے گرے بھی انہوں نے کیا انڈیگو مومنٹ وہ ایک ہی بات ہے اور ایسے بہت سارے مومنٹ کوئی انڈیا مومنٹ بھی گاندھی نے کیا بہت سارے نمک آندولن آپ کو یاد ہوگا تو ایسے بہت سارے آندولن گاندھی نے کرے تو ان میں سے جو سب سے پہلا آندولن تھا وہ آندولن جس نے گاندھی کو گاندھی بننے کی شروعات دی کہنے کا مطلب ہے پہلا آندولن جس سے پورا ہندوستان اور پوری دنیا جانی کہ گاندھی اب انڈیا آگئے ہیں اور گاندھی نے انڈیا آکے اپنا جھنڈا تھوک دیا ہے اور انگریزوں کی اب خیر نہیں ہے تو یہ بات آپ کو انڈیگو سے پتا چلے گی گاندھی کام کرنے کا طریقہ کیا تھا کیسے انہوں نے کام کیا یہ آپ کو اس سٹوری سے پتا چلنے والا ہے تو بھائی بڑی سیزنپل سی بات ہے کمر کس لیجئے دھیان سے چلیئے میرے ساتھ اور پڑھتے ہیں یہ سٹوری پہلے میں آپ کو اسے اپنے الفاظوں میں سناؤں گا دس منٹ میں سٹوری ختم ہو جائے گی پھر ایک ایک پیش کر کے ہم اسے اٹھائیں گے آپ اسے پڑھیں گے اور اسے ایکسپرین کروں گا تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ میری کہانی سنویں ہاں بھائی یہ بات ہے ان دنوں کی جب انگریز سرکار زبردست طریقے سے بھارت پہ ظلم کر رہی تھی اور جو ظلم کی سیما تھی وہ چرم پہنچ گئی تھی اس ٹائم کی برٹش سرکار کی جو چرم پہ پہنچ گئی تھی اور پورا دیش پورا بھارت دیش اس چیز سے پریشان تھا اور سب سے زیادہ دیکھو جبھی بھی کسی بھی سرکار کا ظلم بڑھتا ہے تو وہ ظلم سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشان کرتا ہے تو وہ غیب اور نچھلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں امیر کے پاس پیسہ ہوتا ہے طریقے ہوتے ہیں وہ اپنا جبار کری لیتا ہے بیچارہ فستہ کون ہے ہم سب جانتے ہیں فستہ ہے غریبہ تو یہی ہوا شیئر کروپرز کے ساتھ بات ہے انیس سو پندرہ ہی انیس سو پندرہ میں گاندھی انڈیا آئے تھے اور سب کچھ ٹھیک تھا وہ اپنے کام سے جو دماغ میں سوچ کے آئے تھے آندولن کے دیش کو آزاد کرانے ہیں وہ سب ان کا الگ چل رہا تھا اسی دوران چمپارن میں جو کہ بیہار میں ہے اور نیپال کے بڑے قریب پڑتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا کارن چل رہا تھا کہ پہلے زمانے میں جتنی بھی لینڈ ہوتی تھی مطلب آزادی سے کافی پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ اس لینڈ کو دو پارٹ میں باٹ دیا گیا تھا جس میں سے کچھ حصہ جو تھا ایک بڑا حصہ کس کے پاس آیا تھا برٹش لینڈلوٹس کے پاس آیا تھا اور برٹش لینڈلوٹس کیا کرتے تھے برٹش لینڈلوٹس خیدی کراتے تھے اس زمین پہ زمین برٹش لینڈلوٹس کے پاس ہے اور اس پہ کھیتی بچارہ کون کرتا تھا کسان کھیتی کرتا تھا اور کھیتی میں سے کچھ حصہ کسانوں کو دے دیا جاتا تھا لیکن پندرہ پرسنٹ حصہ کتنے پرسنٹ حصہ دوست میرے پندرہ پرسنٹ حصہ ان کو اپنی لینڈ کا انڈیگو بھونا پڑتا تھا انڈیگو جانتے ہو چا ہوتا ہے نیل پندرہ پرسنٹ میں اگر یہ پیلا ہے نہیں دکھ رہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے کہانی تو میں سنا ہی رہا ہوں بلیک لے لے ٹھیک ہے تو پندرہ پرسنٹ میں انہوں نے بھونا پڑتا تھا کیا انڈیگو انڈیگو مطلب نیل ٹھیک ہے نیل تو نیل اس طرح میں بہت کام آتا تھا اب دکت کی آتی نیل کے ساتھ کہ اگر نیل کہیں وہ دیا جاتا تھا تو بہت سمیت تک وہ زمین بنجر ہو جاتی تھی اور ہلکے 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 کسان کی بہت ساری زمین جو تھی وہ بندجر ہو جائے کرتی تھی اب وہ کہاں بھوئے گا تو پندرہ پرسنٹ حصے میں انڈیگو بھونا پڑتی تھی اور اس سے جو پیسہ آتا تھا سمجھے چلو ٹھیک ہے تم کوئی چیز اگر برباد کر رہے فور ایکزامپل میرے پاس بہت ساری زمین اور میں نے بیچ دی بیچ کے پیسہ آگیا میں نے اس سے اور کام پر لیا تو تب ہی میں ٹھیک رہا ہوں گا لیکن اگر وہ میں نے بیچ دیا اور اس کا پیسہ کھا لیا تو میرے لیے بڑی دکت ہو جائے گی تو یہ ہی ہوا کرتا تھا وہ زمین جو تھی وہ انہیں بیچنا پڑتا تھا وہ انہیں رنٹ دینا پڑتا تھا پندرہ پرسنٹ اپنی زمین کے پندرہ پرسنٹ پہ وہ انڈیگو بھوتے تھے زمین بھنجر ہو جائے کرتی تھی اور اس کے جو کمائی ہوتی تھی یہ ایز آرینٹ ایز آرینٹ رینٹ کی طرح انہیں انگریز سرکار کو ہی دینا پڑتی سرکار کو نہیں لینڈ لٹس ہوگی تو بڑا سمپل ہو گیا بھئیہ تمہارے پاس ماندو سو بھی کے زمین ہے جس میں سے پندرہ بھیگے میں تم کیا ہوگے صرف نیل ہوگے اب پندرہ پرسنٹ تو وہ برباد ہو گئی اور کیونکہ کئی سال تک اب اس پر تم کھیتی کرو گے نہیں تو وہ پندرہ پرسنٹ بیکار ہوا اور اس سے جو پیسہ آیا وہ بھی کس کو چلا گیا ہے لینڈ لٹ کو تو کسان یہ چاہتے نہیں تھے بڑی مشکل سے کرا کرتے تھے اس لیے دوران ہوتا کیا ہے کہ سنٹھیک نیل جرمنی بنا لیتا ہے تو جرمنی بنا لیتا ہے سنٹھیک نیل اور اب نیل کی خیتی ہونا ختم ہو جاتی ٹھیک ہے اب کوئی نیل کی خیتی نہیں کرے گا فور ایکزامپل ایسے سمجھ لو کہ جیسے آپ کوئی ایمبیسٹرٹار کریتا ہے کیا نہیں کیونکہ اس سے بڑی آگئے اور اس سے سستے میں آگئے تو بڑا سمپل ہو گیا تو یہ نیل کی خیتی ختم ہو گئی بھولے بالے کسانوں کو یہ بات نہیں پتاتی کہ سنٹھیک نیل مارکٹ میں آگیا ہے جرمنی نے لانچ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو انہیں پتا نہیں تھا تو انگریزوں نے چلا کی خیلی انگریزوں نے ان سے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں نیل کی خیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کرو نہیں کرو رہے ہم تم سے نیل کی خیتی ایک کام کرو ایک ایماؤنٹ ایک فکس ایماؤنٹ ہمیں دے دو یہ فکس ایماؤنٹ اگر تم ہمیں دے دیتے ہو کوئی بھی انہیں میری زمین ہے ایک بھیگا ٹھیک ہے تو انگریز نے مجھ سے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں ایک کام کرو مجھے ایک ہزار روپے دے ٹھیک ہے نیل بھی مد بھولا ون ٹائم میں سیٹلمنٹ کر لو پندرہ پرشنٹ کی اب جو تمہارا پندرہ پرشنٹ کی کمائی ہوگی وہ بھی تمہاری ہوگی نیل تمہیں بھونا نہیں ہے تو تمہاری زمین بھی خراب نہیں ہوگی اور سب سے بڑیا کیا ہے کہ ایک بار میں ہمیں پیسہ دے دو اب کچھ کسانوں کو یہ بات بتا تھی کہ بھائی سنثیٹک ہو گیا ہے اور اب نیل کی ضرورت ہی نہیں ہے مارکٹ میں وہ چل آگتے ہیں انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کوئی بھی سمجھ رہے ہو کوئی ڈاکیمنٹ سائن نہیں کیا بنا اب کچھ بیچارے بھولے بھولے تھے انہوں نے کیا کیا اور یہ بہت بڑا نمبر تھا جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ انگریز لینڈلوڈ مطلب برٹش لینڈلوڈ کے ساتھ سائن کر دیا یہ کہ بھائیہ ٹیلو ٹھیک ہے ہم ایک فکس ایمانٹ دے دیں گے اور ایمانٹ دے دیا تمہارے نیل کی کہتے ہیں چھٹکارہ دے تو انگریز نے کہا چھٹکارہ مل گیا اور اگرے چھٹکارہ تو اپنے ہاں پہ مل گیا تھا جب اسے وہ نہیں تھا وہ کے بیچوں کے بھی کہا سنتیٹک بہت سستہ تھا تو انگریزوں نے انہوں نے چھٹکارہ دے دیا چھٹکارہ کیا بے وکوف بنا دیا اور ان سے پیسہ ہاتھی آ لیا اب جب یہ بات اوپن ہوئی اور دنیا کو پتا چلا سب کو پتا چلا سنتیٹک نہیں لا گیا سنتیٹک نہیں لا گیا تو یہ بیچارے بھولے بھالے کسان جو تھے انہوں نے کہا ارے بھائی یہ کیا کرائجتوں انگریزوں نے ہمارا کٹ دیا تو یہ بیچارے بے وکوف بن گیا ان کو لگا کہ ان کو بے وکوف بنا دیا گیا تو ان میں جو ان کا بہت سارے کسان تھے ان میں سے ایک ان کا ریپریزنٹیٹیو ایک ان کا لیڈر ایک ان میں آلپا تھا جس کا نام تھا رام کمار شکلہ اس کو کسی نے بتایا بھائی اگر اس سب سے بچنا ہے نا جا کے گاندھی سے ملو گاندھی بہت ڈاپ آدھنی ہے ابھی افریقہ سار افریقہ میں بیٹ بچا دی ہے گورو کی ٹھیک ہے اور نینسل منڈیرہ کو وہاں کھڑا کر تم بے فگر رہا مطلب کسی نے بتایا گاندھی کے بالے میں کہ گاندھی بہت جب اردست پرسنالیٹی ہے جیسے تمہیں کوئی بتاتا ہے نا تیاری کہاں سے نمبر آجائیں گے نائنٹی سے اوپر نمبر لے کے آئے گا پچانپے پرسنٹ نمبر آجائیں گے تیرے مزے آجائیں گے انسی آر ٹی بھلا چلا جائے ایسے ہی راج کمار شکلہ کو کسی نے بتایا کہ بھائی گاندھی کے پاس چلے جاؤں اور یہ کیا کرتے ہیں ان دنوں گاندھی انیس سو سولہ کی بات ہے ان دنوں گاندھی جو تھے وہ الک لوگ میں تھے کسی کام سے رام کمار شکلہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے جا کے بول دیا بھائیہ مجھو گاندھی سے ملتا ہے گاندھی نے کہا بتاؤ کیا بات ان نے کہاں میں آپ کو لینے آیا ہوں اب ہمارے گاؤں چلیے گاندھی نے کہا ایسے گاؤں چلے جاؤں وہ بہتنے بڑے فادرلی فکر تھے کسی کی بھی اس میں ایسے تو نہیں گو سکتے تھے گاندھی نے کہا چلو ٹھیک ہے چلیں گے چلیں گے رام کمار شکلہ بولا میں تمہیں لیے بھی نہ تو جاؤں گا نہیں میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں اور بھائی اس نے گاندھی جی کا دامن پکڑ دیا اب گاندھی جی اگر جا رہے ہیں کانپور تو یہ گاندھی جی کے ساتھ کانپور جا رہا ہے ہی کہنے ہفتوں ہفتوں لگا پڑھا ہے ان کے ساتھ جب کئی ہفتے بیز گیا گاندھی جی نے کہا کہ بھائی چاہتے کیا ہو اس نے کہا لے کے تو جاؤں گا میں آپ تو گاندھی جی کہا چلو ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے گیٹ دی دیجئے میں اتنے جن سے آپ کے پیچھے پیچھے چکر کاٹ رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلنی رہے ہیں وہاں پہ پرابلم ہے بھائی ساتھ گیٹ دے تو گاندھی جی کہا چلو ایک کام کرتے ہیں مجھے مجھے کچھ کام کلکٹا مجھے کلکٹا کلکٹا سے میں تمہارے ساتھ چمپارن چلو گا ٹھیک ہے اور بھائیہ یہ کلکٹا بھی گاندھی کے پیچھے پیچھے چلے گا کلکٹا جانے کے بعد رام کمار شکلا تھوڑے ٹائم گاندھی جی کے ساتھ رہے اور اپنا کام نفٹا کے گاندھی جی نے سیدھے ان کے ساتھ ٹرین پکڑی رام کمار شکلا کے ساتھ ٹرین پکڑی کہاں شکلا جی کے اور گاندھی جی پہنچتے ہیں کہاں سیدھے پٹنا راجندر پرسات کے گھر پہ جو راجندر پرسات کو آپ جانتی ہیں اس ٹائم کے بہت بڑے لائر بھی ہوا کرتے تھے اور بعد میں کانگریس پارٹی کے ادھیاکش بھی بنے تھے تو اب ہوتا کیا ہے کہ بھائی یہ آ جاتے ہیں اور رام کمار شکلا اور گاندھی ان کے گھر پہنچتے ہیں گھر پہ رام یہ راجندر پرسات ہے نہیں اور ان کا جو سرپنٹے نے بہت بری طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے اب گاندھی آدمی کوئی یو تو تھے نہیں کہ سوٹ ووٹ پہنیں گے وہ باشا کی طرح گلے میں چین وین ڈال کے اور سمجھ رہے وہ ریپ کرتے بائیں گے گاندھی آدمی تھے سمپلی سٹی والے انہوں نے دنیا کو دکھایا تھا کہ سمپلی سٹی میں کتنی طاقت ہوتی تو ان کا ایک اپنا اندازتہ ایک اپنی کہتے ہیں سمپلی سٹی اس دی الٹی میٹ سفیسفیکیشن لائن یاد رہنا ہے بہت زبردس لائن ہے آگے جیون کبھی اسے سوچو گے تو سمجھ میں آئے گا سمپلی سٹی اس دی الٹی میٹ سفیسفیکیشن کبھی کبھی نہیں ہوتا تم کسی کی سادگی پر مر جاتے بس گاندھی میں کچھ ایسا ہی تھا کہ لونگی باندھی اور بھائیہ جنائیوں ڈالا اور نکل دی اور باقی تو دنیا سے بیٹھو جائے تو یہ گاندھی کا انداز اور یہ انداز سب کو بہت پسکت لیا ہے ان کے ساتھ بہت بڑا برچہ ہوگا وہ ان کا سرونٹ سمجھا یہ آدمی بھی جو ہے نا اب سرونٹ ہے تو ویسی سوچا اس نے سوچا یہ آدمی یہ بھی کساہ نہیں ہوگا اور گاندھی جی بھائیہ سمجھتے اکڑو بیٹھتے اکڑو ہانچس پہ ایسے بیٹھ گئے گاندھی جی وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو لگا کہ یہ آدمی اور دیکھ کوئی جس آدمی کو گیان بہت ہوتا ہے نا اسے فرق نہیں پڑتا اپنے لکھ سے اپنی چیزوں سے کیونکہ اس کو نا پوری دنیا پر بے وکوف لگتی ہے اس کو لگتا ہے یا تم کیا تم جانتے ہی نہیں ہو تم کو پتا ہی نہیں ہے تمہیں آتا ہی نہیں ہے تم سے ہوگا ہی نہیں اس کو ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنے کپڑوں اور ان چیزوں پہ ہی طرح دھیان نہیں دیا پاتا تو گاندھی جی ہانچس پہ بیٹھے تھے پلتی مار کے مطلبی آگ اکڑو باہو بیٹھے تھے پیاس لگی پانی بھرنے کے لیے رام کمار پرساتھ کا ایک کپ ہوا تھا اس میں انہوں نے سچا پانی پیلو تو بھائی پانی نہیں پینے دیا وہ سمجھ رہا تھا انہیں کہ یہ انٹیچبل ہیں اس سمیں اس سمیں آج بھی ہی دیا میں آپ جانتے ہیں کہ ذات پاسٹ اور کاسٹیزم کتنا ہے اس سمیں بہت زیادہ کاسٹیزم تھا کوئے سے پانی نہیں بھرنے دیا کرتے تھے اور گاندھی کو بھی کوئے سے پانی نہیں بھرنے دیا جبکہ گاندھی تو انٹیچبل تھے بھی نہیں ٹھیک ہے خیر کوئی بات نہیں یہی قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ کتاب میں مینشنڈ ہے ایک بار سٹوریز ضرور پڑھ لیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں بہت زبردست طریقے سے اس چپٹر کو کرنا خیر پھر گاندھی جی پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہاں ان کو پانی نہیں بھرنے دیا جاتا خیر گاندھی جی فائنالی وہاں پہ جاتے پھر لائیر سے ملتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ انفرمیشن ملے کمپلیٹ انفرمیشن ملے کہ ایک زیادہ ہوا کیا ایک گاؤں والی کی بات پہ بھروسہ کر کے سیدھے انگریز ہوتا تو نہیں لڑا جا سکتا تو انہوں نے لائیرز کو اکھٹا کیا لائیرز نے انہیں پورا خیش سمجھایا اور گاندھی کو ایک بار اور سمجھ میں آئی کہ لائیرز نے بیچارے بھولے بالے کسانوں کو بہت بری طریقے سے لوٹا ہے تو گاندھی کو غصہ آیا اور گاندھی نے کہا کوئی فائدہ نہیں یہ کوٹ بھوٹ کا تم لوگ ایسے کر رہے ہیں لوٹ رہے ہو تو گاندھی نے ان کے پھٹکار لگائی اور کسانوں کا شواسندل آیا کہ تم بے فکر رہو تمہیں انصاف ملے گا اس کے بعد گاندھی جی نے گاندھی جی پہنچے مزفر مزفر نگر میں ڈاکٹر ایک ان کے پروفیسر کے بی کرپلانی آگے نام آپ کو یاد رکھے گا پروفیسر صاحب کو انہوں نے پہلے چھٹی لکھ دی تھی کہ بھائی میں مزفر نگر آ رہا ہوں تو جب یہ مزفر نگر پہنچے تھے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کا سواگت کیا تھا ایک خواہکار تھی ایک درشے تھا دیکھنے والا کہ ایک آدمی دھوتی میں اور اوپر ایک شال لپیٹ کے جو بھی وہ پہنتے تھے ہاتھ میں ڈنڈا اور بغل میں گیتہ لے کے آ رہا ہے اور سارے سوڈنٹس اس کا انتظار کر رہے ہیں بڑے بڑے پروفیسر اس کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ گاندی جی کو رکھایا گیا کہاں پہ ایک مال کھانی نام کے ایک ٹیچر تھے سکول ٹیچر ان کے گھر رکھایا گیا اب یہ بات یاد رکھنا کیا نام تھا ان کا مال کھانی کیونکہ ان پہ کوئی قیشن آ جاتا ہے تمہیں کیسے یاد رکھے گا کہ مال اور کھانا گاندی جی کو کہاں ملا مال کھانی کے گھر ملا تو گاندی جی وہاں پہ مال کھانی کے گھر رکھے تھے اور یہ بہت بڑی بات تھی کوئی انگریزوں کے خلاف لڑنے آ رہا ہے اور آپ اسے آسرہ دیتے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں کیونکہ انگریز اٹھا لیا کرتے تھے کہ مٹا تم میں ان کے ساتھ ہو آ جاؤ پر لوگوں میں تھوڑی سی ہمت گاندی نے بھوک دیتی اور گاندی جی وہاں پہ رکھے جب یہ وہاں پہ رکھے ہوئے تھے تو ان کو پتا چلا کہ یہیں آس پاس مہیں کسی نے کیا کیا ہے تریہود ڈیویزن میں آیا کرتا تھا چمپارن جو تھا نا ایک ڈیویزن تھا تریہود تریہود ڈیویزن کے اندر چمپارن لگا کرتا تھا تو کسی پت کسی نے بتایا کہ تریہود کے پاس کسی نے کسی پیزنٹ کے ساتھ بہت برا برطاف کیا بہت برا بارہ ہے یا پریشان کیا گاندی کو جب یہ پات پاتے چلی گاندی بھائی اپنی سواری میں چڑھ دائے اور گاندی جو تھے وہ چل دی کہاں کے طرف جہاں ان کے پتا چلا تھا کہ کسی کسان کے ساتھ برا ہوا ہے تو جب یہ جا رہے تھے راستے میں تو جانتے ہو کیا ہوا انہیں ایک آفیسر ملا جو ہاتھی پہ بیٹھ کے آتا تھا ٹھیک ہے ان کو ایک آفیسر ملتا ہے جو کیا کرتا ہے جو ہاتھی پہ بیٹھ کے آتا ہے اور ان کو اوورٹیک کرتا ہے یہ گاندی جی جا رہا ہے یہ آتا ہے اور جیسے ہم گاڑی آگے لگا دیتے ہیں یہ ہاتھی آگے لگا دیتا ہے گاندی کہ کہاں یا رہے بھائی چلو گھر جاؤ اپنے شہر واپس جاؤ گاندی کو اپنے ساتھ بڑھاتے ہیں آتی پہ اور واپس لے جاتے ہیں واپس لے جا کے گاندی کو ایک نوٹس دیتے ہیں جس نوٹس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پوراں یہاں سے چلے جاؤ چمپارن چھوڑو اور ڈسٹرک چھوڑو ٹھیک ہے اور یہاں پہ بوال بچانے آئے ہوں گاندی پڑھتے ہیں نوٹس اس پہ سائن کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں آئی ڈس او بے دی آرڈ آئی ڈس او بے دی آرڈ اور یہ تھا پہلا وار انگریز او پے جس کو ہم کہتے ہیں سیبل ڈس او بیڈی آرز سمجھ رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا کوٹ چاہتا ہے چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا گاندھی نے منع کر دیا اب انگریز سرکار تھی سارے قانون سب کچھ اگلے دن گاندھی کو سمن بلا کر لیا گیا گاندھی کو بلا لیا گیا میں کوٹ کے بہت انگریز بن رہے ہو انگریز ہمیں سم کیوں بن رہے ہو واپس آن رہا تھا اور ان کو بلا لیا گیا کہاں کوٹ اب گاندھی کو جب کوٹ بلایا گیا تو گاندھی پوری رات اس سو ہی نہیں تھے ٹھیک ہے گاندھی نے فون بلایا اپنے سارے جاننے والوں کو راجندر پرسات کو فون بلایا ٹھیک ہے اور بھی وہاں پہ جتنے لوگ تھے پروفیسر کے قربلانی اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو گاندھی کے ساتھی تھے لائرز تھے ان کو فون کیا تھا ان کو فون کرا مطلعہ فون ملایا یا تار لکھے اس طرح مانے میں بیسکلی فون ہوتے نہیں تھے بہت ممکن ہے کہ کوئی اور طریقے ہوتے تھے کمیونکیشن کے پر ہاں چھٹھیاں لکھی ہیں یہ سب جگہ آپ کو ملے گا انہوں نے میل کرے جگہ لگا خوب سارے میل اور چھٹھیاں لکھتی تھی جیسے تار پہنچا سکتے تھے تار پہنچا دیا تھا کہ بھئیا آ جاؤ ٹھیک ہے گاندھی جی اگلے دن کوٹ پہنچتے ہیں کوٹ ان سے کہتا ہے کہ بھئی تم نے جا کیا ہے تم نے تو یہاں پہ شانتی بھنگ کر دی تم آئے کیوں ہو یہاں پہ گاندھی کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میں کنفیوز ہو گیا اس لیے میں نے ایسا کہا اور میں کہاں کنفیوز تھا میں دو چیزوں میں کنفیوز تھا کہ میں لاؤ یا آرڈر من یا پھر اپنے انتر من کی آواز اور آخر میں میں نے اپنی انتر من کی آواز یہ بات گاندھی نے کوٹ میں کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے انتر من کی آواز سنی مجھے لگا کسانوں کے لیے اور ان کے حق کے لیے ہمانیٹیورین ریزنز کی وجہ سے مجھے یہاں پہ رکنا پڑا اور میں رکنا اور اس لیے میں نے آپ کے آجیش کو ماننے سے انکار کر دیا سنیئے میں تمہارے خلاف سنی بٹ ہمانیٹیورین گراوٹس پہ مجھے لگا ان کو میری ضربت ہے میرے انتر من نے بنا کر دیا کہ بھائی تُو انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا جج نے کہا ایسا ہے بیٹا ایک سو بیس منٹ کا ٹائم کتنے جرگہ ٹائم ہے ایک سو بیس منٹ مطلب دو گھنٹے دو گھنٹے کا ٹائم ہے دو گھنٹے میں دیکھ مجھ جانا ہے ٹھیک ہے گوری اب اس طرح اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ دو گھنٹے میں یا تو چلے جاؤ یا پھر کیا کرو یہ بیل کرا سکتے ہو سپورٹ بیسیکلی بیل کے لیے کہا تو ان سے کہا کہ تمہارے پاس دو گھنٹے کا ٹائم ہے دو گھنٹے بعد میں فیصلہ سناوں گا اس بیٹ میں اگر تم اپنی بیل فائل کر سکتے ہو تو بیل کرا گاندھی کہتا ہے ہم نہ کرا رہے بیل بھیج دو ہوں دے جیل گاندھی نے کہہ دی ہم نہیں کرائیں گے بیل بھیج دو ہوں بھیجے اب جب یہ والی بات کہیں تو اگلہ کم گاندھی چمپارہ اتنی دور سے آئے ہیں افریقہ سے آئے وہ آدمی ڈنڈا شوک دیا ہے اس نے پہلے افریقہ میں لوگ جانتے ہیں دنیاوں سے جان گئی ہے آج وہ کسانے کے لئے لڑ رہا ہے تو تم اسے جیل میں ڈال دو گے اور پبلی کیا کرے گی اتنی بھیڑت ہے کوڑ کے باہر تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کریں کیا کریں دو گھنٹے پیٹ گئے دو گھنٹے بعد اس نے کہا گاندھی سے اچھا چلو جاؤ جاؤ ہم کچھ دن بات سنائیں گے فیصلہ نہیں بھیج رہے تمہیں جیل تمہیں بینہ بینہ بین کے ہی کوڑ نے انہیں جانے دیا اور ایک لیبرٹی انہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو چاہے کرو اس بات کا فیصلہ ہم کچھ دن بات کریں گے ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے شیط کوڑ نے سوچا ہوگا کہ چلو دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے شانتی بھنگ تو نہیں کرے گا اگر کہہ رہا ہے کچھ دن انہوں نے جانے دیا اور یہ بہت بڑی بات تھی یہ پہلی چیز تھی پہلی بار انڈیا میں سیول ڈیس او بیڈینس جیتا تھا کہ کسی نے کوڑ کو منع کر دیا اور کوڑ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا اب گاندھی جی سوچتے ہیں آپ کیا کریں گاندھی جی اب جب یہ باقنا لوئیرز دیکھتے ہیں کہ گاندھی تو جیل جانے کے لیے تیار ہے اور وہ بھی کس کے لیے ان کے ساتھوں کے لیے جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہے جن سے اس کا ایسا بہت تک مطلب بھی نہیں ہے پہلی بار ملا ہے تو لوئیرز کو اپنے وقت شرح ماندی ہے کہ ہم نے ان کو بیچاروں کو لوٹ لیا ہم نے تو غلط کر دیا ان کے ساتھ اور انہیں یہ لگتا ہے کہ جب یہ آدمی جیل جانے کے لیے تیار ہے تو ہمیں بھی لڑنا پڑے گا اور یہ سب جیل جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں گاندھی جی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اور گروس بناتے ہیں کہ کیسے ہمیں فائٹ کرنی ہے کیسے کیس فائل کرنا ہے کیسے کیسے بتانی ہیں ساری اور یہ جو ہیں وہاں کے کمیشنر کے پاس پہنچتے ہیں سری ہوت ڈیویجن کے کمیشنر کے پاس اور وہاں سے ان سے بولتے ہیں کہ بیٹھو یہ غلط ہوا ہے تو آپ مجھے پوری انفارمیشن دیجئے یہ منع کر دیتا ہے سری ہوت ڈیویجن کا اوفیسر گورنر جو ہے ان کو منع کر دیتا ہے کہ بھائی صاحب آؤٹسائیڈر کو کچھ نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے تم آؤٹسائیڈر گاندھی کہتا ہے کوئی آؤٹسائیڈر نہیں ہے کوئی آؤٹسائیڈر نہیں ہوں انڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے آؤٹسائیڈر نہیں ہے اس کے کہنے کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ بیٹا آؤٹسائیڈر تم ہوں میں آؤٹسائیڈر نہیں ہوں ٹھیک ہے خیر کوئی بات نہیں اب آگئی کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ انفرمیشن ملتی نہیں اور گاندھی جی سارے انفرمیشن خود کلیٹ کرتے ہیں ایک میٹنگ بیٹھتی ہے جس میں گورنر اور بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور گاندھی لگاتار باہر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس سے پیسہ اپنا واپس لیں گی ان کی اس انگریز انگریز لینڈلورٹ کی اس گنڈی حرکت کے بارے میں بتا سکتے تھے سب کو گاندھی بتا دیتے ہیں وائچ وائس لے کے اور گورنر تک سب کو خیر اب اس سب کے بات کیا ہوتا ہے جب میٹنگ بیٹھتی ہے تو گاندھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کتنا پیسہ چاہیے پچاس پرسنٹ تو لے کے جاؤں گا ہے نا پچاس پرسنٹ تو بنتا ہے کس کا کسان ہوگا اور وہ میں آپ سے لے کر دا ٹھیک ہے تو اسی پہ بحث سمباس ہوتی ہے انگریز تو اٹھتا ہے یہ پچاس پرسنٹ مانگ رہا ہے اور بہت فرملی مانگ رہا ہے کتنے پرسنٹ مانگا ہے پچاس پرسنٹ مانگا ہے اور کیسے مانگا ہے بہت فرملی مانگا ہے تو اگر ہمیں محورت کو کم کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں پچیس پرسنٹ گاندھی کہہ رہا ہے گاندھی جی نے دماغ سے کام دیا جیسے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی ٹوینٹی فائن پرسنٹ جیسے گاندھی نے جیسی لینڈلوٹ نے کہا پچاس پرسنٹ ہی دیں گے پچیس پرسنٹ دیں گے گاندھی جی بولے لاو 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 نہیں سمجھے تم اور ایکسامپل تم کبھی ونڈو شاپنگ کرنے گئے ٹھیک ہے تمہیں کوئی ٹی شرٹ پس نے آئی بہت سا پت تم نے دیکھا اب تم نے پوچھ لیا تمہیں اچھی بھی لگ گئے اس نے کہا بھائی دے دوں کیا میں سوچا منہ کیا کروں ساری تو کر چکا ہوں ٹی شرٹ بہت بڑی ہے بھائی دہنا دکھانا یہ ساری باتیں بول چکا ہوں تم نے سوچا پیسے کتنے کم کر دوں گا لے گئی تم نے کہا بھائی کتنے ڈسکاؤنٹ کتنا ہے اس پر اس نے کہا ڈسکاؤنٹ کچھ نہیں ہے 10% ڈسکاؤنٹ ہے بچھتر روپے کم کر دوں گا اس کے اندر کہنا اور تم در دور سے آئے بڑی آدمی ہو تو بس ٹھیک ہے 650 کی دوں گا اس سے کم کی نہیں دوں گا کسی بھی حال میں تو میں کہا اچھا بھائی 650 کی نہیں دوں گا 650 سے کم کی نہیں دوں گا تو تم نے لینے تو تھی نہیں تمہارے پاس پیسے ایتھے نہیں تو تم نے سوچا کہ میں اس کے ریٹ کم کر دیتا ہوں تم نے کہہ دیا بھائیہ ڈائی سو دوں گا تم نے کیا کہا ڈائی سو دوں گا دکاندار برا لو لے کے جاؤ پیک کر بھائی رامو پیک کر لاؤ بھائی سب ڈائی سو کو لاؤ اب ڈائی سو دینا بڑھیں گے فض گئے نہیں تو دکاندار برا بلا کہے گا اور یہاں پہ دکاندار تھا بھی نہیں یہاں پہ پورٹ انوال تھا آپ نے مجھ سے پچیس پرسنٹ کہا اور آپ فض گئے this is what this is what گانڈی دل تو گانڈی نے انگریزوں کو اس طریقے سے تم سوچ رہو گیا یہ کیا فیضہ ہوا پچاس پرسنٹ پیسہ واپس ملنا تھا اس کا ہی پچیس کھرا دیا پر ذرا سوچو کہ اس سے ہوا کیا اب جب یہی سوال یہی سوال گانڈی سے بھی پوچھا گیا گانڈی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا پچیس پرسنٹ لے کے تم کیوں خوش ہو گئے تو گانڈی نے کہا it is not about the amount پیسو کے لیے تھوڑی آیا ہوں یہاں پہ try to understand کہ ہوا کیا ہوا کیا پہلی بار ایڈیا میں civil disobedience جیتا پہلی بار کسی نے انگریز سرکار کو کیس ہر آیا پہلی بار کسانوں کو یہ پتا چلا کہ ان میں بھی دم ہے اور وہ اپنے دم پہ لڑ سکتے کیس فائل کر سکتے ہیں چیزیں پتا چلیں چوتھی چیز انگریز سرکار اور انگریز لینڈلوڈ پہلی بار جھگ گئے اس کے آگے غریب کسان انگریز لینڈلوڈ سا کیس کیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے کیا ہوا اس سے کسانوں کے اندر confidence بڑا courage بڑا اور تھوڑا پیسہ بھی ملا تو ultimately دیکھو important کیا ہوتا ہے زندگی میں کوئی اگر بھوکا ہے نا تو تم اسے مچھلی من دو کہتے ہیں میرے ایک گروہ تھے انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے مچھلی من دو اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو وہ تمہارا مہتاش نہیں رہے گا نہیں سمجھے کوئی اگر بھیکاری ہے تو تم اسے پیسہ نہ دے کیا اگر اسے کوئی چھوٹا کاروبار کرنا دوگے یا اسے کوئی ہنر سکھا دوگے یا اسے مان لو تم نے بہت چھوٹی سی چیز سکھا دی تم نے مان لو یہ اے سی کا ریموٹ کار کرنا سکھا دیا یا اس کا پلاسٹک یا کیسے بھی اس کو کیسے کرتے ہیں کوئی بھی چھوٹے چیز سکھا دی تو جتنے وہ بھیک مانگ کے کمارا ہے وہ ایک رسپیکٹفل لائیب بھی جی سکتا ہے روزان ہے کہ اپنے چار پانچ سو روپے وہ کما سکتا ہے مزدوری کر کے بھی اگر تم نے اگر وہ مزدوری نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے موبائل ریپیرنگ یا کوئی بھی چھوٹا کام تم نے اسے سکھا دیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو یہی گاندی نے کیا گاندی نے انہیں مشلی نہیں دی کیس جت واقعی چلی نہیں گئے گاندی نے انہیں مشلی پکڑنا سکھا دیا اور وہ مشلی کون دی بریٹیش سرکار کہ بھائی اب ہم اسے ایسے کریں آگے کیا ہوتا ہے پھر گاندی نے دیکھا کہ چمپارن کی حالت تو بہت سراب ہے یہ کیس جیس جاتے ہیں اور پورے دیش میں خوشی کے لئے اہر ہوتی ہے کہ انگریز بریٹیش لینڈلوٹ کسانوں سے کیس ہر گیا اور پورے دیش میں کسان ایک جھوٹ ہو جاتا آج تم نے دیکھا کہ کسان میں اتنا دم ہے یہ دم کہاں سے بھر آ گیا شروعات نہیں سوئی تھی چمپارن میں یہ دم گاندی ان کے اندر بھر کے آئے تھے اس کے بعد گاندی نے دیکھا کہ گاؤں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی چمپارن کی حالت بہت زیادہ خراب تھی جو بھی ان کے جاننے والے تھے ان لوگوں کو انہوں نے کال کیا ان کو بلایا کہ بھائی یہاں پہ آ جاؤ یہاں پہ بہت ضرورت ہے اپنی بیوی کو بلایا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا دیوداس اس کو بھی بھائی پہ بلایا ان لوگوں نے چھے سکولز کھولے اور وہاں کی جو ومن تھی انہیں لٹریٹ کیا وہاں کے لوگوں کو سینٹیشن پہ اور وہاں کے لوگوں کو کلینلینس پہ انہوں نے لٹریٹ کیا وہاں پہ پڑھایا کہ بھائی کیسے آپ پتلانے کیسے نکالوگے نالیے کیسے بناوگے اور چھے سکول کھولے گئے اور وہاں کی حالت صدارنے کے لیے لگا تار continuous efforts کرے گئے گاندی جی کچھ دن کے لیے آئے تو چمپارن میں لیکن جانتے ہو سیون منت سے یہ ٹکے لگ بک سات مہینے گاندی کو چمپارن میں رکھنا پڑا اور جب گاندی گئے ہیں چمپارن سے تو چمکا کے گئے اور اس کے بعد وہ flourish ہوتا چلا گیا تو یہ ہوتی ہے کیا یہ ہوتی ہے leadership گاندی نے کہا تھا آؤ میرے ساتھ آکے جڑو لوگوں نے اپنے آمزل لوگوں نے کام دیکھ کے جڑے ان کا sacrifice دیکھ کے جڑے تو گائیز یہ تھی کہانی انڈی کو امید ہے تمہیں یہ میرے انداز میں تھوڑی بہت پسند آئی ہوگی اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ رائٹر نے اس کو کیسے لکھا ہے اور آپ اسے کیسے اور بہتر سمجھ سکتے اپنی نظر سے میں نے یہ آپ کے پیار میں کھولا ہے یہ کھولنے کے بعد میں آپ کو فٹا فٹا اثر کی بارے میں جاتا ہوں لویس پیشر ان کا نام ہے زیادہ عمر نہیں تھی ان کی جب گاندی انڈیا میں آئے تھے مشکل سے بیس سال کے ہوں گے کیونکہ نائنٹین ایٹی سکس میں تو یہ پیدا ہی ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پلیڈال کیا یہ رہنے والے تھے ایٹین نائنٹی سکس میں ان کا جنب ہوا تھا اور انہوں نے برٹیش آرمی میں انیس سو اٹھارہ سے انیس سو بھی دو سال سرک بھی کیا تھا فشل نے مطلب یہ برٹیش سرکار کے بھی میں بھی ایک بڑے افسر تھے رسوخ دارات بھی تھے تو فشل میڈا کریئر جنرلیس بن گئے تھے اس کے بعد انہوں نے نیو یورک ٹائمز کے لیے بھی لیخنا شروع کیا تھا یہ نیوز پیپر آج بھی آتا ہے اور بہت پرانا نیوز پیپر ہے دس سرے دے ریویو اینڈ پور یوروپیان انیشن پبلکیشن ان میکزین اور ان نیوز پیپر کے ساتھ نیوز فشل نے کام کیا یہ میمبر تھے پرنسلن یونیورسٹی یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں دیکھیں تو یہ ہے ریٹر کے بارے میں اب یہ سٹوری جو ہے نا یہ سٹوری اس بیڈ آنڈ ان انٹرویو ٹیکن بائی لیوز فشل اور مہاتمہ گاندی ایک مہاتمہ گاندی کا انٹرویو لیا تھا لیوز فشل نے یہ سٹوری جو ہے اسی دوران ان کے سامنے آئی انہ ان آرڈر تو رائٹ آن ہیم ہی ایک دیسیڈ چاہیے تھا ٹھیک ہے جہاں پہ اب دیکھ رہے ہو اس تامنے تک دیش ازاد نہیں ہوتا انیس سو بیالیس کی بات ہے تو جب یہ وہاں پہنچے تھے گاندی کا انٹرویو رہنے تو وہاں ان کو بتایا گیا تھا کس کے بارے میں انڈیو مومنٹ کے بارے میں اسٹوری کے بارے میں میں نے اسٹوری آپ کو پوری بتایا دیا کہ بھئی کیسے کیسے چلے گا کیسے شیئر کروپرز کا مطلب کیا ہے پیزنٹس پیزنٹس مطلب پارمرز کسان اٹروسٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے برائیاں کرائیمز جو آپ کسی کے اگینس کرتے ہیں لینڈلورٹس آپ کو بتایا ایک بارے میں ایک بار اس پر نظر ڈالی ہے اور پھر میں اس کو ایکسپرین کروں بھئیہ انڈینی نیشنل کانگریس آئی این سی کی ایک بیٹھک تھی جس میں گاندھی جی لگنو پہنچے تھے وہاں پہ لگ بگ تئیس سو کے آس پاس ڈیلی گیٹس اور یہ سب لوگ آئے ہوئے تھے بڑا زبردست محول تھا اور وہیں پہ کیا ہوتا ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں راج کمار شکلا ٹھیک ہے اور یہ کیا کہتے ہیں گاندھی سے وزٹ کرتے ہیں کہ بھئی کبھی ہمارے شہر ہوں وہاں پہ کانڈ چلتا ہے دوسری بات گاندھی اس ٹیم تو ان کے ساتھ جانے کے لیے منع کرتے ہیں پر یہ کیا کرتے ہیں گاندھی کو فالو کرتے ہیں جہاں بھی یہ جاتے ہیں کہاں وہاں جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو اپنی سٹوریوں بتایا تک کانپور جاتے ہیں پھر کچھ دن کانپور میں رہتے ہیں اس کے بعد تلکتہ چلے جاتے ہیں احمد آباد میں آئیشہ میں آتے ہیں اپنے تو یہ پیچھے پیچھے احمد آباد بھی آجاتے ہیں پھر احمد آباد سے کال کٹا جاتے ہیں تو کال کٹا رام کمار شکلا ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ان کے ساتھ سا جاتے ہیں اور پھر کال کٹا سے یہ جاتے ہیں مزفر نگر تو ان سب جگہوں پہ شکلا جی ان کے ساتھ رہتے ہیں ایک ٹرین پہ بیٹھتے ہیں پٹنا نکل جاتے ہیں نا مزفر نگر پٹنا وہ سب ایک ہی ہے پٹنا پہنچتے ہیں پہلے وہاں پہ راجندر پرساس سے ملتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے آگے تو شکلہ لیٹ گاندھی تو ہاؤز آف لائر نیم راجندر پرساس اور پتا چلتا ہے بہار ہے اب اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا تھا یاد نا گاندھی کو پانی نہیں پڑھنے دیا گیا تھا اور انہیں اچھوٹ سمجھا گیا تھا یہ بات یہاں سمری میں نہیں ہے سٹوری میں ہے اور میں آپ کو سٹوری سنا چکا آگے کیا ہوتا ہے گاندھی بیسائیڈی ٹو گو فرس ٹو مزفر پر پہلے سوچتے ہیں پٹنا جانے کے بعد یہ کیا سوچتے ہیں پٹنا آئے پٹنا کے بعد پٹنا میں آکے راجندر پرساس سے ملے وہاں پہ چھوٹ اچھوٹ کی انہوں نے یہ چیز موبزر پری اور پھرچ کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم سیدھے جاتے ہیں مزفر نے کر مزفر جا کے انہوں نے کمپلیٹ انفرمیشن لی چمپارن کے بارے پندرہ اپریل کو یہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے اور کس سے ملے تھے پروفیسر جے بی کرپلانی سے جے بی کرپلانی نے انہیں مزفر اگر اسٹیشن پہ ریسیف کیا تھا جہاں پہ یہ بہت بڑی بھیڑ تھی کس کی جماع تک کس کا سٹورنٹس کا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب لے کے آئے گاندھی اسٹیٹ دیر فور ڈو ڈیس یہ وہاں پہ روکے اور گاندھی کے آنے کی خبر آخ کی طرح پھیل گئی ٹھیک ہے دنیچر آفیس مشن سپریٹ کوئکلی تھرو مزفر نگر انچمپا سب جگہ پھیل گئی اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا پھر اسے دس سیکنڈ کا گیپ ہے دیکھئے تو یہ لوگ وہاں سے اکھٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے گاندھی کی خبر پہنچتی ہے تو لوگ یہاں پہ مزفر نگر انعشق ہو جاتے ہیں مزفر نگر کے جو لوئیرز ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کیس کے بارے میں کہ کیا کیا ہوا ہے اور پھر ڈاٹھ آتے ہیں گاندھی سے گاندھی جب سارے ڈاکیمنٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے انہیں لوٹ آئے اور لوئیرز کے اچھا خاصی پھٹکار بڑھتے ہیں کہ بھئی تم نے اتنی فیس بھی لے لے ان کو لوٹا ہے he thought that lawyers were useless ہے نا یہ اور یہ کیا ہے useless for the crutch and fierce freaking peasants the real relief for them was to be free from fear ان کا real fear کیا تھا the real relief for them جو بلکل real relief تھا وہ کیا تھا was to be free from fear کہ وہ free ہو جائیں کیسے میں نے کیا بتا ہے کہ گاندھی وہاں پہ پیسے دیلانے نہیں آتے وہ وہاں پہ آئے تھے ان کے اندر ہمت گھاتک دیکھئے گھاتک یاد ہے تمہیں گھاتک اگر نہیں دیکھئے تو موی دیکھ رہا ہے نا اچھی ہے تو اس میں یہ دکھا ہے کہ سنی دیول کو اچھے بڑے مطلب خطرناک گینگ سے نپٹنا تھا تو اس نے کیا کیا وہیں کی گاؤں والوں میں ہمت ہوگو دی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ بھی تیار ہو جائے گا کاتیا سے بتکنے کے لیے تو تمہیں بھڑھنے کے لیے تو تمہیں یاد ہوگا وہ چھوٹے سے بچے نے ایسے کہا تھا اور پھر کاتیا کمارا تھا میں چھوٹا تھا میں دیکھتے بڑا انپریس ہوا تھا وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کئی بار میں نے مووی دیکھے اٹھا نائس مووی you can you can see that an اچھی movie then gandhi arrived in champaran he begin he begin by trying to get the facts from the اب میں نے تمہیں بتایا تھا کہاں گئے تھے secretary of the british landlord association ہے نا یہ یہاں پہ پہ پہنچے تھے اور اس نے منہ کر دیا تھا ان کو انفرمیشن دینے کہ بھائی نہیں ملے گی تم کون ہو آؤٹسائیٹر ہو gandhi جی said that he was not enough gandhi نے کہا میں کوئی آؤٹسائیٹر نہیں کس سے بولی تھی یہ بار یاد رکھئے کس سے the secretary of the british landlord association the secretary of the british landlord association اس سے gandhi نے کہا کہ میں کوئی آؤٹسائیٹر نہیں gandhi called on the british official commissioner of the treehood gandhi نے کیا کھرا gandhi نے سوچا کہ treehood division کے commissioner کے پاس میں نے آپ کو بتائی تھی اگلتی سے governor بول دیا تھا اس کو ٹھیک کر لی جی کا وہ commissioner تھا کہاں کا تیرہوٹ division کا تیرہوٹ نہیں ہے تیرہوٹ نام ہے اس کا تیرہوٹ division کا the commissioner started bullying gandhi and advising to leave تیرہوٹ تو اب جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے تو اس نے مزا کرنا شروع کر دیا gandhi نے بتایا اپنے انٹرویو میں کہ ان کا مزاگ بلانے شروع کر دیا اس نے مزے لینا شروع کر دیا so the commissioner stated started bullying bullying مزے لینا شروع کر دیا gandhi سے اور ان سے کہا ایسا ہے تیرہوٹ چھوڑ کے چلے جاؤ gandhi نے تیرے چھوڑ لے کے تیرہوٹ چھوڑ لے کے علاوہ gandhi نے کیا ڈیسائیڈ کیا بیٹا چھوڑوں گا تو نہیں اب جا رہا ہوں موتی ہاری اور کہاں پاچ گیا موتی ہاری پاچ گیا جو کہ capital تھی چلے چھوڑ ڈیسٹریکٹ میں ڈیویجن نے ہمارے چھوڑ governments ہیں ڈھوڑ ڈیسٹریٹ سارے لوگ ان کے ساتھ کہاں موتی ہاری پاچ گیا اور ایک بڑا large crowd سب کو باتا جو اللہ گاندھی موتی آ رہی آ رہا ہے بھائی گاؤں گاؤں سے دور دور سے کسان پہنچ گئے لیلوے سٹیشن پہ and it was the beginning of their liberation from fear of British اب سوچو ایک جگہ ایک ہٹے ہو رہے ہیں پٹنے کا ڈر نہیں ہے جلیہ والا باکو والا کانڈ اور یہ ساری چیزیں پٹنے کا ڈر نہیں تھا ٹھیک ہے تیار تھے بھلڈے کے لیے اور سارے لوگ پہنچ گئے کہاں پر در ریلوے سٹیشن کہاں کہ موتی ہاری کے اب دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے اب گاندھی جی مانٹھ ہے رہے گاندھی کو پتا چلتا ہے کہ ایک پیزنٹ کے ساتھ ایک کسان کے ساتھ بہت بھورا برتا ہوا ہے آسپاس کے ویلیج میں تو دی نیکس مالنگ گاندھی سٹارٹل آن ڈا بیک آف اوپ ایلیفنٹ گاندھی جو تھے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے جارہے ہیں سونی وہ اسٹارٹ بائی سپر مینڈنٹس میسیجر گاندھی جی ہاتھی پہ ٹنگ 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 اور آگے ان کو کوئی overtake کرتا ہے ان کو کوئی overtake کرتا ہے اور وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولیس سپرٹنڈنٹ ایس پی کے ساتھ کا مینڈنجر اے نا اس ٹائم کے جو ایس پی تھے ان کا مینڈنجر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے بھئی ایسا ہے واپس سریجا اور ٹاؤ اس میں اپنے گاڑی پہ گاندھی اس کی بات مال لیتے ہیں کا مطلب کیا ہے گاندھی اس کی بات مال لیتے ہیں اب جب یہ گاندھی کو واپس لے جاتا ہے گھر پہ تو ان کو ایک نوٹس دیتا ہے جس نوٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ چھپ چاپ نکل جاؤ quit چمپارن ایٹ وانس ایک دن سبستہ اٹھاؤ سامان اٹھاؤ نکل جاؤ ان سے چمپارن چھو دو گاندھی اس پہ سائن کر دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ he would disobey the order I will disobey the order میں نہیں جاؤ ٹھیک ہے گاندھی received a summons اب جیسے یہ کرو گے تو کیا ہوا سمبند آگئے کوٹ سے تو ان نے disobey کر دیا کوٹ کا سمبند آگئے کوٹ سے کوٹ سے سمبند آگئے اور اس سے کہا گیا کہ میں اگلے دن آپ کی کوٹ میں پیشی ہوگی اب گاندھی جی نے میں کہہ رہا اپنا وہ ٹیلی فون نہیں تھا اچھلی ٹیلی گراف کا ہو ٹھیک ہے وہ بلو میں میں کیا ہوتا ہے موشن میں چلا جاتا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا اور وائس روائی کو بھی پوری چٹھی لکھ کے بھیج دی کہ دیکھو بھائی صاحب میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے کوئی شانتی بھنگ نہیں کری ہے مجھ سے چمپارہ چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے ساری چٹھیاں انہوں نے اوپر تک پہنچا دیا ٹھیک ہے رات و رات تاو کر دیا اب کیا ہوتا ہے ہزاروں کسان اکھٹا ہو گیا اس زمانے میں ہزاروں کی بھی بہت بڑی ہوتی تھی اتنی عبادی نہیں تھی اوپیشل فیلڈ پاور لیس اوپیشل ہم کیا کریں گے انہوں نے تو ایک ایک چپل مانی تو بھی ہمارا ہماری حل خراب ہو جائیں سو دی آتھارٹیز ویش ٹو کنسل ڈیر سپیریئرز تو بولے ایسا ہے ایک کام کرو سینئر سے پوچھ لیتا ہے کبھی ہم نے کچھ بول دیا گانتی کو جیلویل بھیجیا کچھ کر دیا تو یہ کسان تو سرور پھوڑ دیں گے اتنا زیادہ اتنا زیادہ تو گاندی پروٹیسٹی ڈیل دیکھا بھئی ڈیل گرواد کی ہے کائی اتنا ڈائم ڈھوڑ پر آکے تم نے کھڑا کر دیا پیسلا سناؤ جیل بھیج چھوڑنا ہے چھوڑو دیکھ رو روڑا دیکھ رو تو یہ طریقہ تو مجیسٹریٹ اناؤنس انہوں نے کہا بھئی دیکھو دو گھنٹے کا ٹائم ایک سو بیس منٹ میں نے بتایا ہے ایک سو بیس منٹ کا ٹائم ہے اس کے بعد تمہیں فیصلہ سناؤں گا اس بیچ بیل کرانا چاہتے ہو تو کرالو ہی آس گاندھی تک فرنش بیل فار دوس منٹر ڈیوٹس گاندھی نے کہا بیل نہیں گرفتاری کیوں گیا مجھے کیا غلطی تھی میری نہیں کراؤں گا بیل جیل جاؤں گا تو جیل بھیجو گے تو اتنی ویڈ جیل پہنچائے گی اور یہ آدمی جیل میں بھیجے گا شروع کر دیا اس کے بعد کی بات ہے مطلب چمپارن سے سب نبٹنے کے بعد تو یہ جہاں جاتے تھے شروع کر دیا کرتے تھے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکا دیا کرتے تھے بھڑکاتے گیا تھے تو ہوتا کیا تھا انگریز سرکار ان سے پریشان ہو گئے کوڈ آیا اور جج نے کہا the judge said he would not deliver the judgment for several days کہ چلو ٹھیک ہے ابھی میں تمہیں جانے دیتا ہوں کچھ دن تک میں اپنا فیصلہ نہیں سلا رہا ہوں اور تمہاراں سے at liberty گھوم سکتے ہو تو گاندھی کے اوپر کوئی بابندی نہیں لگی کوئی نہیں لگی اور اوپر گاندھی ہی چڑھ گئے انگریزوں کے اوپر جلدی فیصلہ سناو بھائی جلدی 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 اوپر اچھا چلو جاؤ کچھ دن بعد تمہارا فیصلہ سنا دیں ٹھیک ہے بھائی اگلا پر جلدی سے دس سیکنڈ کا ٹائم ہے مزہ آ رہا ہوگا مجھے امید ہے اب ہوتا کیا ہے گاندھی نے وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے لائٹ تھے ان سے بات کری کس چیز کے بارے میں وہ سارا انجسٹس جو کس کے ساتھ کیا گیا کسانوں کے ساتھ شیئر کر اوپر کے ساتھ کیا گیا انہوں نے آپس میں بات کری انہوں نے توڑ گاندھی کے ساتھ جیل جانے کو لوگ تیار ہو گئے تھے اس قصصے کے بعد گاندھی نے گروپ کو پیرز میں بنا دیا جوڑے بنا دیئے دو 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 کہ ہم کیسے گرفتاری دیں گے کیسے گرفتاری دیں گے اگر تمہیں ہم گلت لگتے ہیں ہم گلت کر رہے ہیں تو ہمارا پیسہ کھا چھو ہمیں بیوکوف بناو ٹھیک ہے تو ہمیں جیل میں ڈال دو اب ہم سب ہی جیل جائیں گے پورا دیج جیل جائیں گے ٹھیک ہے اتھنے سارے لائرز ہو گئے کہاں ڈال ہو گئے جیل میں بھی آفر سیفرل ڈیس گاندھی گاندھی وز انفرمد آئی دی مجیسٹریت یہ ہوا کہانی ہے نا تو and for the first time in modern ڈیا civil disobedience had triumphed triumphed کا مطلب کیا ہوتا ہے victory نہیں سمجھے تم گاندھی نے کہاں میں جیل جانے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے کسانوں کے حرف کے بھی میں جیل جاؤں گا تو لائرز کو شرم مانگو گاندھی جیل جالے کو تیار ہے ہم بھی جیل جائیں گے یہ سب گاندھی کسان جیل جانے کو تیار ہو گئے اور جب یہ سب جیل جانے کو تیار ہو گئے جو گاندھی نے کہا دو دو پیر میں جاؤں پیر بنا دی ہم سب دیں گے لیکن ایسا کچھ ہوئے یعنی گاندھی بہت بڑا پلان کر رہا تھی انگریز کو اس بات کی خبر ہو گئی انہوں نے گاندھی کو ignore مار دیا کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤں ٹھیک ہے تم نے کوئی غلطی نہیں ہے اور پہلی بار کسی نے انگریز خلاف انگریز سرکار کے خلاف ایسا ڈنکا مارا تھا کہ انہیں انہیں کہہ تھی آرسے مارا تھا آگے کیا ہوتا ہے گاندھی and lawyers conducted an inquiry into complaints of the patients جو complaints کو دیکھنا شروع کیا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی پیسہ دس ہزار پیسنٹ جو تھے وہ ہٹ گئے ان کو ہٹا دیا گیا documents were collected گاندھی کو بلائے گیا سر ایڈورڈ گیٹ دوارہ جو اس زمانے کے گورنر تھے جو تھے اس زمانے کے گورنر تھے اور یہ lieutenant governor سے ملے کم سے کم تین سے چار بار یہاں پہ چار بار مینشنٹ ہے تو آپ چار ہی مانیں گے چار بار ملے an official commission of inquiry was appointed اور کیا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے inquiry بٹھال دیتے ہیں تو ایک official inquiry یہاں پہ بٹھا دی گئی اب آگے کیا ہوتا ہے گاندھی remaining for several months and then came for several shorter visit ایسا ہوگا کہ گاندھی بہت time تک وہاں پہ رہتے رہتے تھے اب انہیں آشرم کے کام سے احمد آباد بھی جانا پڑتا تھے جاتے رہتے تھے اس بھی گاندھی کہاں آنا جانا رہا چمپارن میں کیسے طرح the official inquiry assembled evidence against the big planters اب کیا ہوا جب official inquiry پوری ہوئی inquiry commission پوری ہوئی تو کیا پایا گیا بہت سارے سپود ملے کیسے جو بڑے بڑے planters planters کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ landlords اور landlords کو دوشی مانا گیا بڑے بڑے انہوں نے انہوں نے تیار ہوگیا تو گاندھی آس پہ 50% گاندھی نے کہا پچاس پرسنٹ پیسہ واپس کروں گے ٹھیک ہے جب 50% پیسے کی بات آئی تو representative جو تھا planters کا جو ان کا lawyer تھا اس نے چلا کی کھل دی اس نے کہا بیٹا تم مام ہوگے پچاس ہم دیں گے پچیس نہیں سمجھے تو جیسی انہوں نے کہا پچیس the گاندھی agreed the deadlock was broken جو انہوں نے deadlock لگایا تھا پچیس اور پچاس کی لڑائی پھر گاندھی نے ختم کر دیا پہلے پورے پیسے کی بات ہوئی تھی پچاس کی بات ہوئی پھر پچاس کے بعد جب انہوں نے پچیس کا گاندھی نے کہا اور کیا ہوا کسان کیس چیز گئے گاندھی نے explain کیا کہ جو amount جو ہے وہ refund کا وہ اتنے important نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں اس کیس سے وہ important ہیں اس سے کسانوں کو ان کا حق پتہ سالے گا ان کے اندر کرے جائے گی اور وہ بہتر بنیں گے ٹھیک ہے ساتھی ساتھ ان کا کوئی آدمی اگر کیس ہار جائے تو عزت کیا رہ جاتی ہے پوری دنیا کو پتہ چلا کہ یہ کیس ہار گیا انہوں نے غلط کر رہا تھا کسانوں کے ساتھ اور ایک بار پھر سے دنیا نے جانا ہے کہ انگریز کتنا غلط کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ بھارت میں یہی تو ہوتا ہے جب کبھی بھی ہمارے دیش میں کوئی بہت غلط ہونے لگتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا بھوٹتی ہے اور وہ دنیا سے جب دیکھتی ہے تو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے اپنی عزت کے بارے ان ساتھ چیزوں کے بارے میں The same happened with this So the peasants now saw that they had right and defenders انہیں سمجھ میں آگیا کہ ہمارے حق بھی ہیں اور ہم defend بھی کر سکتے ہیں اور انہیں کریش سیکھا گاندھی نے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائٹ کیا انہا کہ بھائی دیکھو بڑی آدمی within a few years the British planters abandoned their state یہ تھا بڑا یہ تھا بڑا وار گاندھی کا کچھ دن میں جانتے ہوں کیا ہوا کچھ ہی سالوں کے اندر جتنے برٹش لینڈلوٹ سے سب ایک ایک کر کے اپنی زمین چھوڑتے گئے کہ بھائی ہمیں نہ چاہیے ہمیں نہ چاہیے کسانوں کے ہاتھ میں وہ آتی گئیں اور کسان بھی کر ہوتے چلے گئے these now went back to the peasants واپس کس کے پاس چلے گئیں کسانوں کے پاس چلے گئے وہ زمینیں اور جو indigo کی کھیتی تھی وہ بلکل ختم ہی ہو گئی synthetic ڈیل آ گیا تھا ویسے بھی ختم ہو رہی تھی اب تو کسانوں کے ہاتھ میں زمین بھی آ گئی تھی کچھ سالوں میں یہ بھی ہو گیا لیکن آگے کی کہانی بہت مزید آ ہے گاندھی وانٹی ڈو سمتھنگ تو ریمووو دی کلچرل آنڈ سوشل بیک ورڈنس ان چمبارن ویلیجز جمبارن کے جو آج پاس کی گاؤں تھے اس میں بہت زیادہ سوشل بیک ورڈنس تھی بہنا بہت سارا ان کے اندر اپنے کلچرل کو فالو نہیں کرتے تھے society میں اچھے سے نہیں رہتے تھے تو گاندھی نے سوچا اس کو ہم ٹھیک کریں گے انہوں نے teachers بلائے ٹھیک ہے اور گاندھی کے دو چیلے تھے ایک کا نام تا مہادیب دیسائی دوسرے تھے نرہاری پارک ان دونوں کو بلائے گیا اور یہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آئے ان کی بیویاں بھی آئیں اور انہیں کام کیا لوگوں کے ویل فیر کے لئے ان جیسے انجیو کے لوگ کرتے ہیں several more came from Bombay کچھ اور لوگوں کو بلائیا Bombay سے پونہ سے اور بھی جو آس پاس کے چھوٹے چھوٹے جگہیں تھیں جہاں سے لوگ آ سکتے تھے والنٹیئر تھے لوگوں کے لئے اچھا کرنا چاہتے تھے یہ سارے لوگ اکھٹے ہو گئے اور پہنچ گئے گاندھی جی کے خود کے بیٹے دیوداد جو سب سے چھوٹے تھے وہ یہاں پہ آئے ٹھیک ہے آشرم سے آگئے ساتھ ہی ساتھ ان کی ممی مطلب گاندھی جی کی بھائی بھی آگئی مسس کسطوربہ گاندھی ٹھیک ہے primary schools کھولے گئے کہاں چھے گاؤں کے اندر primary schools کھولے گئے چھے اسکولس نہیں کھولے گئے چھے گاؤں میں سکول کھولے گئے ٹھیک ہے اور کستوربہ گاندی نے آشرم کے رول سکھائے کہ عورتوں کو بہت ساری عورتوں کو کچھ پتا ہی نہیں تھا انہیں کلینی نیس کے بارے میں بتایا سینیٹیشن کے بارے میں بتایا ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں بتایا جو بہت خراب تھی لوگوں کی تو جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں بطلب بیسکلی انہوں نے وہاں پہ گاؤں کے لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو ایجوکیٹ کیا اور یہی کرنا ہوتا ہے بس تم ایجوکیٹ کر دو باقی اپنے آپ آدمی سیکھ جاتا ہے گاندی گارڈ اڈاپٹر ٹو وولنٹیر اس سرویسز فور سکس مند تو ہیلتھ کی ہلتھ خراب تھی یہ دیکھتے ہوئے گاندی نے دیکھو کسی بھی دیش کو کسی بھی گاؤں کو اگر اچھا کرنا ہونا آپ انہیں صرف تین چیزیں پروائیڈ کرا چوتھی وہ اپنے آدھ کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے ہیلتھ کہ بھئی کوئی ان پر حملہ نہ کرے وہ بیماریوں سے شیف رہے ہیں نہیں کہ سانیٹیشن پرابلم ہو نالیوں کا پانی ایک جگہ اکھٹا نہ ہی ہو رہا ہو ہے نا یہ دوسری چیز ہوتی ہے ایجوکیشن ٹھیک ہے اور ان دونوں سے تیسری چیز آتی ہے فوڈ اگر آپ انہیں یہ دو چیزیں دیت ہو گئے نا ہیلتھ اور ایجوکیشن فوڈ ہی اپنا اپنے آپ کر لیں گے میں بطلب میں نے بہت ساری جگہ پہ یہ پڑھا اور یہ دیکھا اور observe کیا ہے اپنی آج تک کی زندگی میں کہ جن لوگوں کو آپ نے صرف یہ دو چیزیں پروائیٹ کرا دی ہیں یہ تیسری انہیں مل گئے پر یوز ملی آج پھلا سا دور الگ ہے ہم تو فوڈی باٹ دیتے ہیں ارے تھوڑا کیا ہے جب پڑھا کے کیا دے رہو کھانا آ تو رہا نا پڑھ کے بھی تو کھانا ہی کمانا ہے تو کھانا ہم تو بھی دیتے تو یہ ساری چیزیں شروع ہو گئے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہوا پولیٹکس ہے سو دیز میڈیسنس ور اس دن مانے میں یہ انیس سو پندرہ سولہ میں کوئی ایسی چیزیں تو آتی نہیں تھیں کوئی بہت جبردست میڈیسنس آ رہی ہیں اور کووڈ کی جو کوویکسن اور یہ سب تو موجود نہیں تھا تو کیا تھا کیسٹر آئل چونائن سلفر آئنٹمنٹ وہ جو نیچرل میڈیسنس ہوتی تھی وہ وہاں پہ گانڈی نے نوٹیس کر آئی کپڑے بہت سراب ہیں ان کی حالت بات جو جو چیزیں غلط ہیں ان کو ٹھیک کرتے چلے گئے سو ون مومن ٹوڑ گانڈی کستوربہ کہ اس کے پاس ایک ہی ساڑھی ہے ایک ہی ساڑھی بین رہی ہے پورے ٹائم چمپا رہا ٹھیک ہے تو گانڈی کیا کرتے تھے گانڈی وہی رکے ہوئے تھے دور سے تار بھیج بھیج کے میل بھیج بھیج کے اپنے آشرم سے بتا کرتے تھے کہ ان کے آشرم کی کیا حالت ہے اور یہاں پہ چمپار ہمیں لگ گئے تھے چمپار ہمیں لگ گئے تھے چمپار ہمیں اپیسوڈ was a turning point in گانڈی's life یہ میں نے بتایا ہے گانڈی کے political career میں یہ سب سے پہلا اور سب سے زبردست چپٹر ہوا تھا جہاں پہ جہاں پہ انہوں نے جیت حاصل کری تھی انگریز سرکار کے پناہ آگے جا ہوتا ہے it did not begin تمیزی تھی گانڈی کی کسی نے یہ نہیں کہا گانڈی نے کہا کہ بھئی کوٹ گلت کر رہا تھا لوگ گلت کر رہے تھے برٹیش لینڈلوڈ گلت کر رہے تھے اور گانڈی نے ان سے سیکھا مطلب ان سے لڑکے دکھایا اور لوگوں کو سکھایا so it grew out of an attempt to lessen the sufferings of the poor people جب تم کچھ اچھا کام کرنے جاتے ہو تو اپنے آپ ہی اچھا ہو جاتا ہے یہ گئے تھے وہ غریبوں کی sufferings کے لیے ہیں اور انہیں اسی میں کام یہاں پہ ملی گانڈی's politics was closely connected with the practical day to day problems of the million تو گانڈی جو بھی کر رہے تھے اس میں practically جو ٹھیک تھا اس کے دیکھے کر رہے تھے he tried to moat a new free India who can stand on his own foot thus make India free اب تمہیں یاد ہوگا گانڈی کا ایک چھیلہ تھا آگے تم دیکھو گے اس کا نام آئے گا اس کے نام میں تمہیں پتہ چلے گا انٹریوز نام تھا اس کا گانڈی نے انہوں نہیں جوڑا کیا کہ تک کہ لائر تیار تھے کہ اس کو گانڈی کی جوڑ لیتا ہے گانڈی نے کہا نہیں میں اس کو نہیں جوڑ لوں کیوں کیونکہ تم اپنے دم پہ لڑنا سیکھو نایا اور ایک انگریز کو ساتھ ملے کہ انگریزوں سے ہی لڑھے does not make sense اپنے دم پہ لڑنا سیکھو تو گانڈی نے لوگوں کو لڑنا سیکھایا ان کے اندر قریج بھرا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو آگے پتا بھی چلے گی تو گانڈی also taught his followers a lesson in self-reliance کہ خود پہ بروسہ سکھو خود ہی کو کربلنگ جتنا کہ ہر تقدیر لکھنے سے پہلے خدا خود پوچھے بتا بندے تیری رسہ کیا ہے تو بڑا سیمپل ہے تو یہی گانڈی نے انہیں سکھایا کہ تم خود اتنے مصبوط ہو جاؤ تو گانڈی's lawyer friends thought that it would be a good idea for Charles Ferrer Andrews کہ بھئی دیکھو یہ جانتا ہے Charles Ferrer Andrews تو انگلیش pacifist تھا یہ مطلب war بغیرہ نہیں چاہتا تھا شانتی کا دودھ تھا اور کہا گیا کہ بھئی چمپارن میں یہ ان کو روک لیتے ہیں اور ان کی مدد لیتے ہیں انڈریوز بھی ساتھ تھا انڈریوز was willing اس نے کہا کہ بھئی میں تیار ہوں اور گانڈی مجھے اپنے ٹیم میں لینے کے لیے تیار ہے میں بھی تیار ہوں لیکن گانڈی نے کہا نہیں بھائی ساتھ یہ میں نہیں کروں گا تو پھر انگریزو کو بھی ایسا لگتا ہمارے ہی لوگ توڑ کے بیٹا میری کتہ مجھے بھاؤں تو وہ بات میں مزا نہیں آتا میری بلی مینچے میاں وہ کہاوت ہے نا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو انگریزو نے سوچا کہ نہیں انگریزو سوچ سکتے تھے کہ گانڈی ہمارے ہی لوگوں کو توڑ کے ہمارے اخلاف بڑھتا رہا ہے گانڈی نے اپنے لوگوں کو تیار کرا اور انگریزو کو پھڑوا دیا یہی صحیح طریقہ تھا گانڈی نے کیا کہا کہ سچائی کے لیے لڑ رہا ہے تو ڈر کی رہا ہے کیوں کون چاہیے تو میں ساتھ میں اپنے خود پہ بھروسہ کرو اس جنگ کو جیتنے کے لیے اس لیے سیرف لائنز سکھایا گیا انڈین انڈیپینڈنس تو اس لیے کیا ہوا دس سیرف لائنز انڈین انڈیپینڈنس انڈ ہیلپ ٹو شیئر کروپر ور آل باؤنڈ ٹوگیدھر یہ سب ایک ساتھ واہ کیا لوگوں کا خود پہ بھروسہ ایک ورچیو کے ساتھ دوسرا ساتھ میں آتا ہے انڈین انڈیپینڈنس اور ہیلپ جو شیئر کروپر کی امید ہے مزہ آیا ہوگا سٹوری یہاں پہ آپ کے ختم ہوتی ہے ایک بار کریکٹر سکیچ دیکھ لیجئے اور کریکٹر سکیچ کیا کوئی سٹوریکل چیز ہوتی ہے تو اس میں کریکٹر سکیچ دینا کانٹروپرشل ہو جاتا ہے اس لیے میں نے کریکٹر سکیچ کی جگہ آپ کو رول بتا دیا ہے کہ سٹوری میں کیا کیا رول ہے ایک بار ان کو ہم نظر ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے لوگوں ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں ویڈیو اور ختم ہو جائے تو بھائی رول کیا ہے راج کمار شکلہ جو کہ غریب تھا کمزور تھا کہاں سے آیا تھا چمپارن سے آیا تھا ساتھیزاد گاندی سے انیس سو سولہ میں سب سے پہلے گاندی کے ساتھ ملا گاندی نے اسے بھگا دیا لیکن شکلہ جی مانے نہیں اچھا یہ چیز بار بار پڑھو گے سٹوری ریوائنڈ ہوتی رہے گی اور یاد ہو جائے گی یاد ہو جائے گی لکھتا تو مہو گے تھوڑے انگریز تو ہوئی گئے ہو باقی تمہارے پاس ہی جتنی بھی چیز ہے نا تھوڑی تھوڑی انگریز ہمیں سب جگہ سے سکاتی ہے نیٹفلیکس اور بھی باقی سارے چیزیں شکلہ came to complain about the injustice and the land law system in Bihar شکلہ followed گاندی تو کانپور کانپور کوج گیا ان کے پیچھے پیچھے جو بعد میں کانپور اور بعد میں کلکتہ بھی کوج گیا کانپور شکلہ جی پیچھے پیچھے لگے تھے نا گاندی جی کی تو اس لیے گاندی جی ان سے امپریس ہو گئے تھے اگلہ رول کس کا ہے lawyers نے کیا کی یہ بڑے مسئلہ بات ہے lawyers پہ دیکھو تبھی بھی کمینے تھے آج بھی تھوڑے سے کمینے ہیں لوٹنے کے معاملے میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے they represented cases of the court collected fees ہے نا اپنے ہی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یہی تو دکت تھی ہمارے دیش کے اور آج بھی یہ دیش ہے کہ اپنے ہی اپنے کو لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو گاندی کلیٹرسائز them for being duping misguiding the present legal support بھی دی lawyers نے کہ اس کو گاندی کو legal support دیتی بعد میں ان کو سمجھ میں آگیا تھا ان کی انتر آتمہ جاگ گئی تھی تو however they were non committed if they were arrested جبکہ وہ arrested ہونا چاہنی رہتے بعد میں جب انہوں نے لگا کہ گاندی آدموں نے کو تیار ہیں تو انہوں نے بھی بول دیا کہ ہم بھی گاندی appealed for justice for sharecroppers when arrested گاندی نے گاندی نے appealed کری تھی کس کے لیے justice کے لیے کس کے لیے sharecropper گاندی نے کہا کہ اگر میں ارسٹ ہو جاتا اگر مجھے جیل ہو جاتی ہے تو lawyers سے کہا کہ تم لوگ ان کے لیے لڑتے رہے تو یہ بات چپ گئی lawyers کو lawyers guilty of desertion کہ یار ہمیں بڑا برا لگ رہا ہے they supported گاندی civil disobedience movement they helped him file grievances against landlord تو یہ ساری چیزوں میں lawyers نے خوب مدد کی تھی lawyers کے بینا ہوتا بھی نہیں court case بہت مشکل تھا quality is of گاندی یہ تو جتنا چاہے بہترین leader تھے سب سے بڑی quality تو یہ loyalty اور commitment انہیں بڑیا لگتا تھا اسے appreciate کرتے تھے issue کو سمجھتے تھے اچھے سے گرپنانی سے ملے lawyers سے ملے کسانوں سے ملے یہ نہیں چلو میں چل رہا ہوں تو وہ چیز نہیں تھی بہت maturity کے ساتھ سام کرتے تھے لوگوں سے connect with the masses لوگوں سے بہت اچھے گاندھی کو connect رہنا آتا تھا civil obedience کو بہت بڑی اسے plan کیا تھا اور lawyers کی support بھی جیتی تھی ساتھ انہوں نے improve visionary کون ہوتا جو آگے درشی تھے improve social cultural backward ness leadership پھنا کرنے تیار ہو بس وہی تو leader ہوتا ہے جو خود کو جیل جانے کو تیار پھنا ہمارے پاس کوئی نہیں تا جو کہ رہا ہے کہ میں اپنی جھاتی پہ گولی خاؤں گا میری کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی دیش کے لیے اپنے لیے جیل مطلب ہماری جو جیل جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں گھوٹ آلے پہ جاتے ہیں تو چپٹر انڈی کو کیا ہے یہ زور دیتا ہے کسی بھی طرح کی سمسی کو ختم کر سکتی ہے کسی کو بنا نقصان کرے اور یہ گاندھی دنیا کا پہلا آدمی تھا جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ بنا ہتھیار کے بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے اور بہت بڑی جنگ لڑی جا سکتی ہے اور اسے جیتا جائے جان سکتا ہے چلیئے اب بڑھتے ہیں آگے یہ ٹائٹل صحیح ہے یا نہیں پوری کہانی پوکس دون اٹینشن آن ڈی ایشو آف ایکس لو اٹینشن کس طریقے سے ایکس لو اٹینشن سکتی جا رہا تھا جو برٹیش سرکار کے برٹیش لینڈلورٹ کے انڈر میں آتے تھے برٹیش انہیں لانگ ٹرم کے اگریمنٹ میں باندھ کے رکھتے تھے اور انہ سے پرسنٹ لے لیا کرتے تھے رینٹ کے طرح آف جب سنثیٹک بن گیا یہ میں نے آپ بتایا تھا تو پیسہ کہاں سے لے سستا تھا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کمپنسیشن دے دیں گے پندرہ پرسنٹ کا اگریمنٹ بھول جاؤ ٹھیک ہے تو یہ کہہ کہ ہم تمہیں فری کر دو اب جب کسانوں کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو انہیں اپنا پیسہ واپس چاہیے راج کمار شکلہ جو تھے انہیں نے گاندھی سے کہا کہ بھائی تو انڈیگو والا کیس ہمارا لے لو اور کسانوں کو آزادی دلا دو اذبت تمیزی سے تو انڈیگو شیئر کروپنگ شیئر کروپنگ ایگزیمپلی پائز تو یہ کیا تھا یہ ایک اگزیمپل ہے کہ برٹیش نے ہمارے ساتھ جو جو برا کیا تھا اس زمانے میں ایک چیز کا یہ اگزیمپل ہے اور انڈیا نے کیسے سممیٹ کر رکھے تے برٹیش آثوری کے کے سامنے کہ وہ کچھ کری نہیں پا رہے تھے لیکن جو چمپارن کا مومنٹ تھا اس نے سینٹر اور انڈیگو شیئر کروپنگ لیڈ تو دا سوشل اور کلچرل اپلیپمنٹ اف دی پیزنس تو انڈیگو چھوٹی سی چیز کے لیے آئے تھے کسان کسانوں کو انڈیگو بانجر کرنے کے لیے فیماز تھا thus the title انڈیگو is highly suggestive and appropriate ٹھیک مورال کیا تھا بھائی مورال بہت سارے ہیں the story انڈیگو highlight the unequal economic system that existed during british colonial rule it resulted in indian peasants suffering while the british planters exploit it also highlight the importance of gandhi decision to take up کئی سارے بتاؤں میں صرف یہ moral ہے سب سے بڑا moral اس میں یہ ہے کہ آپ لڑھائی خود لڑنا سیکھئے یہ مت سوچئے کہ سامنے والا کتنا powerful ہے پھر بھی اگر آپ صحیح ہیں اپنی جگہ پہ جیتیں گے یہ وشوہ ساتھ ہونا چاہیے دوسرا moral یہ ہے کہ بھائی ایک اچھا لیڈر اگر آپ بن ہے تو آپ کو سیکریفائز کرنے کیلئے تیار ہونا چاہیے آپ سرف کرنے کیلئے تیار پونے چاہیے آپ جتنا بڑیا سرف کریں گے آپ اتنے بڑیا لیڈر بنیں گے یہ دوسرا moral ہے اس کا تیسرا moral یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انڈی کو آن اکنومک سسٹم تھا وہاں پہ کسی کے پاس زیادہ پیسہ تھا کسی کے پاس کم پیسہ تھا اور جو بیٹیش لینڈ آٹ تھے انہیں ایکسپوائٹ کر رہے تھے تو یہ بتاتا ہے کہ گاندی کی 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 امپورٹنس تھی کہ جب انہوں کا کیس کھولا اور انجد سسٹم کو سامنے لے کہ تو moral کئی سارے ہیں آپ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں کاندی دے کیا کیا اس میں کیا ہو گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ دو پیج کا میں لے کر آیا ہے اس میں آپ کو بہت سارے مطلب اس ٹوری ایک بار شوٹ میں ریوائز ہو جائے گی دس سیکنڈ کے چھوڑ دو گاندی نے اس کو منع کر دیا تھا کہ بھائی میں نہیں جائے گا 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 سارے کسان سارے لوئیر پہنچ گئے تھے پیچھے پیچھے تھی پیسنٹ نے کیا گیا گیا کیا کورٹ روم کے باہر ہی لوگ گھٹا ہو گئے اوسفیشل جو سے پاور لیس ہو گا مجھے کیا کرنا ہے گورنمنٹ کنفیوز ہو گئے گاندی نے دیکھا کہ بھائی اتنے سارے لوگ میرے ساتھ کڑھیں گاندی کا کونفیڈنس بن گیا یہی نیٹر کونفیڈنس ہوتا گیا تھا کہ میں لاب ریکر بنوں کہ میں قانون کو توڑ کے خلاف جاؤ دیس ہو کروں آرڈر کو یا پھر اپنے انترمن کی آواز سنو اور میرے انترمن کی آواز کہہ رہی تھی کہ کسانوں کے لیے کام کرنا ہے اور اس لیے دیس ہو کر دیا آرڈر کو انہوں نے جوائن سو تا گورنمنٹ پوچ سیٹ اپ دی انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں میٹن دی لوگ اوبر کمپنسیشن ہے نا وہ ہی پچیس پرسنٹ والی تھے اور بھئی پچاس پرسنٹ کی بات بھی گاندھی نے پچیس مانگ لی اور case ہو گیا دی ور نوٹ اب یہ بات پتہ چلی پارن کی بیٹل بھارت نے مطلب کسانوں کی بیٹل کسانوں نے بھارت نے جیت لی پہلا پہلا اس کے بعد دس سکنڈ کا ٹائم اس کو دیکھ لیجئے اب سارے کوشن بنا دیں گے جو کہیں سے پوشے جائے ہاں تو why do you think the servants thought gandhi جی to be another person gandhi جی کیونکہ simple رہتے تھے اور جا کے رام خمار شکلا کے ساتھ پہنچس پہ تو ان کے لوگ سے اور ان کے اس انداز سے اسے لگا کہ گاندھی جو ہیں وہ بھی کسان ہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی تو شکلا took گاندھی تو راجندر پرسات house گاندھی was simple ڈھوٹی سال کا پانچ سال کا دس سال کا agreement کے وی اتنے ٹائم تک کے لیے تم ہم تمہارے گھیتوں کی دھیان رکھیں گے کوئی دکت ہوگی ہم دیکھ لیں گے سارے چیزیں اور اس میں سے اتنا تمہیں ہمیں دینا پڑے پانچ پرسنٹ پرسنٹ آف ڈیر 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 ڈیو پاندرہ پرسنٹ انہیں انڈیو بو نہ ہی ہوتا تھا اور اس سے جتنی کمائی ہوتی تھی مطلب جو بھی ہوتا تھا وہ بٹیش کے پاس جاتا پاندرہ پرسنٹ انڈیو بو یا اور بو کے انڈیو کو اپنے پاس بھی رکھیں گے سارا بٹیش کو دے دیں گے تو اس طریقے سے جو پیسہ آتا تھا بھو 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 سنٹھ انڈیو ایٹس کلٹیو آیا مارکٹ میں مارکٹ کی بیچنے میں ٹائم لگتا تو یہ سستا تھا یہ مہنگا تھا تو یہ چلنا ہی نہیں تھا تو لینڈورڈ نے چلو ٹھیک ہے تو میں کھیتی سے مک کر دیتے ہیں کیونکہ لینڈورڈ کو پتہ تھا تو سنٹھ آ گیا اور ان س کمپن سیشن کی جگہ کمپن سلی ٹھیک ہے بھئی پھر سن اظر مار دس سیکنڈ کے لئے اب جب گاندی سے کوٹ روم میں پوچھا گئے کہ بھئی کیا آواز تم نے تم اپنے آپ کو گلٹی مانگ تے وہ کہتا ہوں میں مانتا ہوں کہ گلٹی ہوں کیوں کیونکہ مجھے ہو گیا تھا کیا konflikt of duties ہو گیا تھا میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں کیا گاندی نے کیا کہ کہ میں میں کنفیوز کیا آرڈر نہیں جانے کا کوڈ اس کے لیے میں گلٹی ہوں گلٹی مانتا ہوں چھوڑکے جانے کا ہی ریڈ آؤٹ اس تیٹمنٹ کلیمنگ اس نے ریڈ کیا کہ میں کلیم کرتا ہوں ہی وز ان ورگ کنفلیکٹ آف ڈیوٹی کہ وہ ڈیوٹی میں کنفلیکٹ آف ڈیوٹی کا کیا مطلب ہے کہ کنفیوز تھا دو چیزوں میں دونے ڈیوٹی ہے نا تمہاری قانون کا پالن کرنا بھی تمہاری ڈیوٹی ہے غریب وں کا ساتھ گھر بھی تمہاری ڈیوٹی ہے دو راستے تھے گاندی نے کون سا چنا وہ والا چنا جو کہ قانون کے خلاف تھا پر غریب وں کے حد میں تھا تو ہی کلیریفائی فائیڈ ناٹ ٹو بریک دل سیٹ اپ بٹ ڈیوٹی 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 کسانوں کی مدد کرنی تھی چمپارن میں رکا چلو بھائی اگل لگے تو یہ لاست پریشن ہے آپ آ آ آ آ آ آ سمجھے تو مزفر لگر کے جو لائر تھے ان سے گاندی نے پورا کیس سمجھ لیا آگے کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا تھا کیس کے بارے میں اور ریپورٹ کیا تھا سائز آف دیئر فیس یہ بتایا تھا کہ ہم نے ان سے کتنی فیس دی ہے تو گاندی نے اس پر نیم توڑ دیا تھری تو آپ کو ملے یہ question صرف اتنے ہی نہیں ہے ایک آپ کو practice sheet ملے گی جس میں بر بر کی questions میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں اور وہاں سے آپ کو ان questions کے detailed solution کی ملے گا جہاں پہ میں ایک question کو بہت بڑی طریقے سے لکھا ٹھیک ہے تو یہ میری آپ سے انتجا ہے کہ اب آپ کے دو ہوم ورک ہیں جس میں سے سب سے پہلا ہوم ورک ہے کہ آپ پوری اس پوری سٹوری کو ایک بار اپنی نظر سے پڑھ دیجئے یہ میری انتجا ہے آپ سے دوسری انتجا کیا ہے آپ سے دوسری انتجا آپ سے یہ ہے پر درور لگا دیجئے گا اور اس کے آنسر پہلے آپ لکھ لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد باقی تو آنسر میں آپ کو سلیوشن میں دیٹیل میں دن پڑھ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر آپ سمجھ میں آیا ہے اور آپ confident feel کر رہے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اور سب سے پہلے سب سے پہلے جیسے کمنٹ باکس میں 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 بچوں سے پوچھا تھا کہ آپ نے ریٹ ریپ سٹوری سے کیا سکھا تو کمنٹ باکس بہت سارے بچوں نے بتایا تھا میں سکھا لب سے سب کچھ ہو سکتا ہے پیار سے پڑھنے میں بہت مزا آیا اور سب کے منہ ریپلائی بھی کرے ہیں تو بس یہ سفر ہمارا بہت ساری چیزیں کری ہیں اب میں اور ہنٹ نہیں دوں گا جس نے سٹوری پڑھی ہوگی جس سنا ہوگا وہ بتا دے گا تو آپ کو مجھے صرف ایک لگلی کلاس میں لب یو آل ٹیک کیر جائے ہند جائے بہرط